آسان راستہ یہی تھا کہ کہہ جیتے کہ جناب حکومت کی طرف سے پابندی ہے لہٰذا اس سال آزاداری نہیں ہو لیکن اللہ کے حروسے پہ پہنچنے پاک کے آسرے پہ اور آپ پر حروسہ کرتے ہوئے آپ کے ادارے نے فیصلہ کیا کہ ہم قانون کی پابندی بھی کریں گے اور اپنے مولا کی یاد میں کٹھے ہو کے مولا کی یاد بھی بنائیں گے تو اس فاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ ادارہ حسینی نشن جو ہے وہ یقیناً قراج تحسین کا مستحق ہے کہ وہ انہیں ایک جرتبندانہ فیصلہ کیا ہے لیکن یہ کام یہ اب تبھی ہوگا جب آپ سارے مل کے تعامل فروائیں گے ماتنیوں کے جذبات اپنی جگہ مومنین کی خواہشات اپنی جگہ عورتیں بچاری جو ہیں وہ آن لائن کر رہی ہیں لہذا یہ بالکل مختلف حالات ہیں تو اس میں میری آپ سے مہتبانہ گزارش یہ ہے کہ ادارے نے جو ایس او پیس آپ کو دیئے ہیں آپ اس پر حمل کریں ادارے کے ساتھ تعاون کریں آپ کو معلوم ہے کہ اگر یہاں چیکنگ ہو جائے گی خدا رہا ہستا تو حکومت کی طرف سے جو ہے وہ یارہ ہزار یورو جو ہے وہ خدارے کو ہوگا سولہ ہزار سے جسا بتا رہے ہیں اور چار سو یورو فی کا غصت جو ہے فی فرد جو ہے وہ جو ماننا ہوتا لہذا ضرورت سمرکی ہے کہ ہم سب ٹیم مل کے اس کو کامیاب بنانا ہے جو گزارشات کی جائیں آپ اس پر راہ مولا جو ہیں وہ تعاون فرمائیں اور اس سلسلے کی ایک اور گزارش پڑھنے والوں سے بھی ہے ماتنیوں سے بھی ہے پڑھنے والوں سے بھی گزارش ہے کہ ہر روز ہر آدمی کو وقت نہیں مل سکتا وقت محدود ہے ساڑھے سات بجے دروازہ کھلا کرے گا پونے آٹھ مجلس کا ٹائم ہے پندرہ منٹ سوز خانی کا ٹائم ہے اور کبلہ ساب آٹھ بجے رونوں کا فوزی میں مروا کریں گے اور پونے نو مجھے ان کا بیان ختم ہو جائے گا پونے نو مجھے سے نو مجھے تک ماتم ہوگا جہاں ماتنی کھڑے ہیں وہیں کھڑے ہو کے ماتم کریں گے ایک نوحہ پڑھا جائے گا اس کے بعد پیکٹ نیاز آئے گی بعد نیاز ہوگی آپ لے کے گھروں کو چلے جائیں گے باہر کھڑے ہونے پر پابندی ہے ہاتھ ملانے اگلے ملنے پر پابندی ہے ازراہ کرم ان باتوں کو ذہن پر رکھیں گے تاون کریں گے تو چلے گا ورنہ یہ ہے کہ کسی وقت بھی یہ افسوسناک اعلان کرنا پڑے گا جہاں ماظرک کھاں ہے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ادارے کو رقصان پہنچے اور آپ کا سینٹر جو ہے آپ کی مہمبارکہ بس آج کی گزارش ہی تھی اب آغاز کرتے ہیں مولا کے نام سے دو تین بندری پڑھنے والے دس منٹ ہیں دو دو تین تین منٹ پڑھیں قبلہ صاحب کو آلے مجھے بٹھا دینا ہے بر محمد و آلے محمد برندر صلوات اللہ علیہ وسلم 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 مائے ادنا میں دیکھ کے تیور ادال کے بازل دنوں بچا گئے حضن عمدال کے اب باز کی وفا ذکھوں رہتو جہاں آخر تو یہ شہر ہیں عصد عزن جلال کے محمد والے احمد صلوات اللہ علیہ وسلم جناب کرامد اللہ بوری صاحب کا سلام پیش کرتا ہوں جو سعادت حسین نے پائی اور کس کے نصیب میں آئی چاند نکلا ہے جب محرم کا جب پرم کی گھٹا سجی پہلائی زندگی ہے پرات کا دریہ موچ درموچ دشریگی پائی کربلا تیری کشت زگریہ سے حوک دل میں حسین کی آئی عمر بھر خون روئے ماتم میں دیدنی چجمِ غم کی بینائی کربلا تک مجھے پہنچنا ہے کہہ رہی ہے یہ آبلا بھائی کامتوں کو سنا پر پہچانو کربلا نے یہ بات سمجھائی آستہ حسین جھک پہ جھک کے دل نے پائی عجیب شکے بھائی میری توقیر میں جاتے شبیر پرنا کہاں میرا برس پہ گو ہے آئی یہ قرامت ہے بیعت اثر کی یہ اٹھا جس نے چھٹی ہے یہ اٹھا جس نے جیبیئی ساپو ہے جس نے جیبیئی ساپو ہے جیبیئی ساپو ہے جردن ابھی بکھا رہی ہے پر محمد والے محمد الرحمہ اللہ وآلہ 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 جناب توصیف پر قریصہ مخصر سلام موسیقی اے چاند جلوہ گر ہے آشم کا چاندیاں پر خیرات روشنی کی لے لیجیو یہاں سے اے چاند اس زمین پر رکھیوں ہمیشہ تھنڈا سوتے جو ہیں یہاں پر زہرہ کے ہیں یہ پیارے اے چاند کربلا کے مارے گئے موسیقی 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 کا چین رادی ہو یہ لازم ہے شاہ مشرق کہن رادی ہو بتا دیا نبی پاک طویل سجدے نے نماز اسی کی ہے جس سے حسین رادی ہو آنکھوں میں جاگتا ہے صدا غم حسین کا سینے میں سانس لیتا ہے ماتم حسین کا مٹی میں مل گئے ہیں ارادہ یزید کے لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا سنوات اللہ حسین کا سنوات ہے جزاکم اللہ خیرہ اولین اقرامہ میں مزارش کروں گا خدمتی عجیبت سلجت علی اسلام المسلمین قبلہ مولانا تکیم احمودی صاحب کی خدمت میں کہ رونا کفر و ذرم ممبر ہوں اور آج کے دن کی مناسبت سے کتاب فرمائیں مقتصر سائلان آپ کے عبنے قبلہ تشریف فرماؤں کہ دعا ارشتماعی ہوگی جو قبلہ ممبر سے انگوائیں گے اور دوسری مزارش یہ کہ آج چھان رہت ہے آج نیاز نہیں ہے کل سنگ شردہ نیازوں کا بقایتہ سلسلہ جو ہے وہ ہو جائے گا کوئی سواد ہو کوئی سلسلہ ہو تو ادارے کے صدر سب سے ربطہ دیجئے بر محمد و حالی و عمد بلندر سلوات محرم دیگہ سلوات محرم دیگہ سلوات اللہ علیہ وسلم 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 ملاو یعیدیقاہ المجتاہدون اسلام و اسلام علا رسول المعیاد المحمود الاحماد ابل کاؤس میں محمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم و سلام علیہ وسلم اللہ 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 علیہ وسلم موسیقی 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 اور جتنے بھی دوسرے صاحبان ہیں سب قابل اعترام ہیں کچھ لوگوں کے شہرے میں جانے ہوئے ہیں کبلہ سیفی صاحب پروندیگار علم آپ تمام حضرات کا یہ صفحہ عذاب اچھانا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے برادران اقرامی قدر یہ محرم الحرام بہت اہمیت کا حامل ایام ہیں ان ایام میں چوکہ آج کی انتہائی تمہید کی گفتگو ہوگی یہ محرم الحرام میں ہم کس لیے یہ غم مناتے ہیں مقصد کیا ہے یہاں پہ آنے کا مقصد فقد اور فقد دریہ کرنا غم منانا نہیں کیوں اس لیے کہ جن کا غم منانے کے لیے ہم یہاں پہ تشریف فرما ہے اور ماشاءاللہ آپ اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر یہاں پہ حاضر ہوئے مقصد فقد اور فقد یہاں پہ حاضر ہونا نہیں مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ حاضر ہونے ہو کر کچھ حاصل کرنا مقصد کیا ہے اشرہ محرم الحرام کا بالکل اختصال کے ساتھ پھر میں اپنے موضوع کی طرف جانا چاہتا ہوں کیونکہ پوری دفتگوئی تمہیدن ہوگی مقصد کیا ہے کربلا کے واقعے میں حاضر ہونے کا یہ جو مجرے سے عذاب میں آپ شریک ہو رہے ہیں آپ کی آنے کا مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے جو میرے آقا حسین نے مدینہ سے نکلتے ہوئے اعلان کیا تھا انما خرجتو لطلب اصلاح امت جدی رسول اللہ کہ میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں اپنے جوانوں کو ساتھ لے کر اپنی بہنوں کو ساتھ لے جا کر اپنی بیٹیوں کو ساتھ لے جا کر میں جانے کا مقصد ہے کہ میں اپنے نانا رسول اللہ کی امت کی اصلاح کروں میں دعا ہے پروردگار علم جہاں جہاں کہیں بھی ازاداری امام حسین ہو رہی ہے پروردگار علم ان کی ازاداری ان کے صفے ازا بچھانا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے پروردگار علم تمام ازاداران کو اپنی حفظ و امان میں قرار فرمائے اور میں دعا ہے پروردگار علم جتنے پڑھنے والے ہیں پروردگار علم انہیں توفیق اطا فرمائے کہ وہ مقصد حسین بیان کر سکے آج کل کی اس پر آشوب زمانے میں سب سے اہم بات ہے تو کتنے خوشنصیب لوگ ہیں اس بلاد میں اس ملک میں بیٹھ کے آپ امام حسین کا ذکر سننے کے لیے ہیں یقیناً ملائے یا مقربین آپ کا استقبال کرتے ہوں گے اگر آپ اس خلوص سے اس خشون سے آیا ہے جو خلوص چاہیے اس جہاں پہ آنے کے لیے اگر وہ مقصد رہ کر آیا ہے تو یقیناً آپ جہاں پہ تشریف فرما ہوتے ہیں وہاں پہ ملائک اپنے پروں سے صفائی کرتے ہیں اپنے پروں سے وہ اس کو مس کرتے ہیں اور وہ لے جاتے ہیں پھر روایت میں ملتا ہے کہ تب وہ آسمان کی جانب جاتے ہیں نا تو دوسرے ملائک ان ملائک سے پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں گئے تھے اتنی اچھی خشبو آپ سے آ رہی ہے تو وہ ملائک کہتے ہیں کہ ہم وہاں گئے تھے جہاں پہ ذکر حسین ہو رہا تھا بڑی بڑی مہربانی بہت شکریہ تو آپ میرے ساتھ متوجہ ہیں بس توجہ ہوئے چاہیے باقی انشاءاللہ میرا کام ہے کہ محنت سے میں اپنے موضوع کو آپ کی خدمت حالیہ میں پیش کرنا میرا جو موضوع ہے اس عشرہ محرم الحرام کا وہ موضوع اور اس کا عنوان یہ ہے وجود کائنات اور ہدایت اگرائی یعنی اللہ نے جب اس کائنات کو خل کیا تو خل کرنے کے ساتھ ساتھ ہادیوں کا ایک سلسلہ بھیجا اور وہ ہدایت تسلسل کے ساتھ آتی رہی چونکہ میرے استاد کا فرمان ہے اور حکم تھا میرے استاد علامہ اخترباس نجفی صاحب وہ پاکستان میں ان کے پاہے کا کوئی آجے میں دین آیا ہی نہیں وہ بڑے عظیم اور جلیل القدر استاد تھے میں نے وہاں سے ان کے پاس دو سال پڑھا اور اس وقت میں نے نائنٹی سکھ سیون کی بات کر رہا ہوں تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ جہاں بھی محرم الحرام پڑھنے کے لئے جاؤ مقدمہ محرم الحرام ضرور پڑھا کر تو ہمارے ایک دوست نے سوال کیا اب تو ماشاءاللہ بہت عظیم اور بڑا مشہور آدمی ہے پوری دنیا میں تو انہوں نے پوچھا کہ مقدمہ کربلا کیا ہے تو انہوں نے کہا مقدمہ کربلا ہے فضائل و مسائب زہرہ کہ اگر پیغمبر اسلام کے زمانے میں امت امت مصطفیٰ اگر مقام عظمت زہرہ کو سمجھ جاتی تو واقعہ کربلا رو نمائی ہے بڑی مہربانی مولا آپ کو اسلامت ہے تو عظمت یہ ہے کہ واقعہ کربلا کا مقدمہ آج مجھے بیان کرنے اور انشاءاللہ فضائل بھی ہوگا مسائب بھی ہوگا میں جانا دینا آپ کو ذہمت سماعت بھی نہیں دوں گا میرے بھائی یہ اہم بات ہے کہ ہم کربلا والوں کے مشن کو سمجھیں اور انشاءاللہ آنے والے اوقات میں میں نے آپ کی خدمت یالیہ میں انتہائی محنت کے ساتھ وہ موضوع آپ کی خدمت یالیہ میں پیش کرنا ہے جو تسلسل کے ساتھ ہدایت کیسے آتی رہی اور آج اس ہدایت کا تسلسل کیا ہے در حقیقت میں تھوڑا سا اختصار میں بات کر گیا آج ہی بتا دوں تاکہ کل آپ کے ازہان آلیہ متوجہ ہوں میرا جو موضوع ہے وہ موضوع ہے آج کے اس زمانے میں ہدایت الہی کیا ہے کونسی ہے ہدایت الہی آج کے اس زمانے میں ہدایت اینا ہی ہے ایمام زمانہ علیہ ساتھ سلسل بہن بلند سلام رب زلجلال نے ارشاد فرمایا والزہا واللیل اذا سجا وقت زہا کی قسم یعنی اس وقت کی قسم جب روشنی اپنے کمال کو پہنچتی ہے واللیل اذا سجا اور رات کی قسم جب اس کی تاریخی چھا جاتی ہے یعنی رات کی قسم جب وہ اپنے کمال کو پہنچتی ہے والزہا واللیل اذا سجا ما ودعا ربکا وما قلا تیرے رب نے اپنے حبیب سے اللہ تعالی مخاطب ہوگے کہہ رہا ہے ما ودعا ربکا وما قلا تیرے رب نے نہ کبھی تجھے تنہا چھوڑا ہے اور نہ کبھی تیرے ساتھ سخت کلامی کی ہے تو چاہے نا وزہا واللیل اذا سجا ما ودعا ربکا وما قلا ولل آخر تو خیر لقا من الاولا اور تیرے آخرت اس دنیاوی زندگی سے بہت عظیم تر ہے اس کے فوراً بہت ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْتِكَ رَبُّكَ فَتْتَرْزَا اَنْ قَرِيم تیرے رب تجھے ایسی نعمت عطا کرے گا جس نعمت کو حاصل کرنے کے بعد تُو راضی ہو جائے گا تَوَجْوَنَا تَوَجْوَنَا میرے بھائی اب نعمت کی تین قسمیں ہوتی ہیں پہلی قسم یہ ہوتی ہے کہ نعمت جب دی جاتی ہے اور آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے اوقات پہ نعمت دی ہوگی اور جب آپ نعمت دیتے ہیں تو نعمت دینے کے لیے تین قسمیں ہوتی ہیں سب سے پہلی قسم یہ ہے کہ جسے نعمت دے رہے ہیں بڑی تَوچھو چاہتا ہوں اگر تَوچھو ہی چملوں پہ مبضور ہوگئی تو انشاءاللہ آپ کو لطف آگیا جب کو آپ گفت دے رہے ہیں ہدیہ کر رہے ہیں وہ اس ساتھ گنامی کے برابر کی چیز ہوگی اور دوسری حالت میں اس سے کم تر چیز ہوگی اور تیسری حالت میں وہ اس کے برابر کی کوئی چیز ہوگی تو یہاں پہ یہ تین حالتوں میں کونسی حالت پڑتی ہے اس لیے کہ یہ آیت خود کہہ رہی ہے کہ میں تجھے گفت دے رہا ہوں عام چیز نہیں دے رہا بڑی توجہ چاہتا ہوں اس لیے ایک منٹ میں میں آپ کی زحمت کو سوال کرنے ختم کرنے لگا ہوں دیکھنا یہ ہے میرے بھائیوں ایک ہے عطا کرنا دینا اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کوئی چیز دینا اور جب دینا ہوتا ہے تو دے کے آپ وہ چیز لے بھی سکتے ہیں لیکن جب آئین توئے علف ہو تو اس کا مقصد صرف دینا نہیں بلکہ گفت کرنا ہے اور اللہ نے جب کہا وَلَسَوْفَ يُغْتِكَ رَبْتُكَ فَتَّرْضَا کہ ان قریب تیرا رب تجھے ایسی نعمت ادا کرے گا جس سے تُو راضی ہو جائے گا اور اس کے فوراً بات پر مطلب نے کہا اِنَّا اَعْتَيْنَا کل کونسر ہم میرے حبیب میں نے تجھے کونسر ادا کر دیا پہلا جملہ میں کہا کہ تجھے میں القریب دوں گا اور دوسرا جملہ میں دوسری سورہ میں ارشاد فرمائے کہ میں تجھے دے چکا اب وہ کونسی چیز ہے کونسر تو تمام علماء معرخین اس بات پر کہا ہے کہ کوئی چیز بھی ایسی ہو نہیں شکتی جو ذات مصطفیٰ سے برطر ہو کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو ذات مصطفیٰ سے برطر ہو لہٰذا یہ تو ممکن نہیں ہے اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کوئی گفت دے جو کم تر قلیل اور چھوٹا گفت ہو توفہ ہو اور دے کر جڑھ لائے بھی تو لا محالا کوئی ایسا گفت ہونا چاہیے کوئی ایسا حدیہ ہونا چاہیے جو ذات مصطفیٰ کے برابر ہو اس لیے تو پیغمبر اسلام کو جب یہ گفت ملا تو پیغمبر اسلام نے شاید کرم ہے اول انا محمد آخر انا محمد اوسط انا اور یہ حدیہ تعلیم انا اور اس لیے امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ کہ ہماری دادی سہرہ اسرر من اسرار اللہ وہ اللہ کی اسرار میں سے ایک راز ہے راز میں سے ایک راز ہے اور اس راز کو پر مردگار علیہ نے ارشاد فرمایا اور آپ ہر وقت یہ اپنی نمازیں پڑھتے ہیں میں نے قرآن کو تمہارے پاس نازل کیا میں انا انزل ناؤ فی لائل تل قادر وما ادراک ما لائل تل قادر اور تمہیں کیا معلوم کہ لائل تل قادر کیا ہے لائل تل قادر خیر من الف شہر کہ لائل تل قادر جو ہے وہ ہزار راتوں سے بہتر ہے بھائی یہ جو قرآن قرآن ناتق ہے یہ جو قرآن سامت ہے ہمارے سامنے یہ قرآن کب نازل ہوا یہ لائل تل قادر میں مقام پہ نازل ہوا مقہ مقرمہ میں نازل ہوا اب یہ تو ہے قرآن سامت اور جو قرآن ناتق نازل ہو وہ کہاں پہ آئے وہ آئے گود زہرہ میں اس لئے اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں کیا معلوم کہ لائل تل قادر کیا ہے لائل تل قادر ہے گود زہرہ بڑی اور یہاں پہ اسی لئے ایک شاعر نے کیا خوب کہ مریم عزیق نسبت عزیز حضرت زہرہ عز سے نسبت عزیز کہ جناب مریم فقط ایک نسبت کی وجہ سے عزیز ہے محترم ہے صاحب عزم ہے صاحب فتائیں اور وہ کون سی وجہ ہے وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ سلام خود شاعر نے بیان کیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ سلام کی وجہ سے حضرت مریم عزیز ہے اور حضرت زہرہ عز سے نسبت عزیز جناب زہرہ تین نسبت وں کی وجہ سے عزیز ہے پہلی نسبت کیا جناب زہرہ وہ ذات ہے جو اپنے باپ کے لیے رحمت ہے جو اس کے لیے رحمت ہے جو رحمت کل ہے میں جوں کیوں نہ کہہ دوں خود پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا البنت رحمت کے بیٹی رحمت ہوتی ہے کس کے لیے رحمت ہوتی ہے لِل عب بیٹی رحمت ہوتی باپ کے لیے اور جناب زہرہ رحمت ہے کس کے لیے اپنے باپ کے لیے کون سا باپ جو رحمت العالمین ہے یہ ہے پہلی یہ پہلی فضیلت جناب زہرہ اور دوسرا مقام کیا ہے کہ جب وہ بیٹی بڑی ہوتی ہے تو کسی کی بیلی بنتی ہے اور جب بیلی بنتی ہے تو پیغمبر اسلام نے رشاد فرما آز زوجہ تو نصف الایمان جو اب زوجہ بنتی ہے جو اپنے شوہر کی نصف ایمان کی مالک بنتی ہے اور جناب زہرہ کی عظمت یہ کہ اس کے نصف ایمان کی مالک ہے جو کل ایمان کا مالک ہے محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل صلوآ اللہ وآل محمد وآل محمد وآل محمد توجہ نے برادرہ نکرانی قدر کیا عظمت ہے جناب زہرہ کی اور تیسری حالت میں کہ وہ ماں بنتی ہے اور جب ماں بنتی ہے تو پیغمبر اسلام کا فرمان ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہوتی ہے کس کی جنت جناب زہرہ کی کیا عظمت ہے کہ ان کی جنت جناب زہرہ کے قدموں کے نیچے ہیں جن کے لئے پیغمبر اسلام نے صرف رمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ اور چاہنا کیا عظمت ہے جناب زہرہ کی اور پھر ارشاد رمایا الفاتمہ تو بزعک منی فاتمہ میرا ٹکڑا ہے میرے جگر کا ٹکڑا نہیں میرا ٹکڑا ہے اگر میں سید الانبیاء ہوں تو یہ میرا ٹکڑا ہے میرا حصہ ہے کردار جناب زہرہ کو دیکھنا ہے تو کیا خوبصورت انداز میں ایک شاعر نے کہا جلوہ نمہ شمع حقیقت ہے فاتمہ جلوہ نمہ شمع حقیقت ہے فاتمہ آئینہ کمال نبوت ہے فاتمہ میں مانتا ہوں کہ ان کو رسالت نہیں ملی لیکن شریکِ کارِ رسالت ہے فاتمہ جنابِ سیدہ فاتمہ کیا عظمت ہے جنابِ زہرہ کی اور جنابِ زہرہ کی عظمت کو سمجھنا ہے تو پیغمبرِ اسلام نے شاہد کرمائے کہ میں تجھ سے اپنی رسالت کا کوئی عجل نہیں مانتا اور مودت فالقربا مانتا ہوں فقدر فقدر اور اگر فی کی تشریح کی جائے میں نے جب دار سے خارج پڑھا تھا تو کئی ہفتے ہم اس لفظ فی کی تشریح پڑھتے ہیں اسی آیت کی لفظ فی جو فے اور یہ ہے اس کی تشریح پڑھتے ہیں جلچارہ ہے تو دو جملے بیان کر دو بسم اللہ لفظ فی فی کیسے جیسے از سمکو فل ما جیسے مچھلی پانی میں یہ جو فی ہے جیسے مچھلی پانی میں تو مچھلی پانی میں کس قدر ہوتی ہے اس کی کیا حقیقت ہوتی ہے مچھلی کی پانی میں کبھی آپ نے گوھر کیا مچھلی پیدا پانی میں ہوتی ہے مچھلی کھاتی پانی میں ہے مچھلی رہتی پانی میں ہے مچھلی سوتی پانی میں ہے مچھلی کا اٹھنا پانی میں مچھلی کا تیرنا پانی میں ہر نحاظ سے اس کے رشتہ دار اس کے آگے پیچھے اس کے پڑوں سب کچھ پانی میں اس کے سارے رشتے ناتے پانی میں اور اتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے اتنا مضبوط رشتہ ہوتا ہے کہ اگر اسے پانی سے نکالا جائے تو وہ تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے پیغمبر اسلام کہنے یہ چاہ رہے کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا مگر مغدت قربا تو اچھا ہے نا میرے بھائی یعنی آپ کا اٹھنا ہو تو وہ مغدت قربا میں ہو آپ کا بیٹھنا ہو تو وہ مغدت قربا میں ہو آپ کا کھانا ہو تو وہ مغدت قربا میں ہو آپ کا سونا ہو تو مغدت قربا میں ہو آپ کا پیسے کمانا ہو روزگار حاصل کرنا ہو تو مبدت قربہ میں ہو آپ کا کوئی بھی کاروار آپ کا جتنے رشتے ناتے ہوں وہ مبدت قربہ میں ہو یعنی آپ کی پوری زندگی مبدت قربہ میں ہو اگر ایک لمحہ بھی آپ باہر نکل جائے مبدت قربہ میں تو ایسے ہونا چاہیے جیسے مچھلی ماز جائے تو اچھا ہے نا اور پھر پیغمبر اسلام نے رشاعت فرمایا پیغمبر اسلام کہنا کیا چاہ رہے خود اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے اللہ کی جانب سے یہ حکم آیا ہے کہ اے میرے حبیب کیوں کہہ دے میں تجھ سے عجرِ رسالت نہیں مانگتا مگر مبدت قربہ اگر مثال سے سمجھاؤں تو شاید تمام حضرات کی بڑی آسانی سے آپ کے ذہن میں یہ بات پڑھ جائے اگر میں آپ سے کوئی چیز لوں اور آپ کہیں کہ اس کی عجرت یہ ہے کہ آپ نے یہ چیز مجھے دینی ہے مثال کے دور پر آپ نے کوئی گا لیا اور اس کی عجرت یعنی کرایا رنٹ اس نے کہا کہ آپ نے تین سو یورو مجھے رنٹ دینا ہے اگر آپ نے تین سو یورو رنٹ نہ دیا ایک مہینے کے لیے زبط کا لیا نہیں دیا دینے کا پروگرام ہی نہیں ہے ایک تو ہے نا خیر نہیں ہے بات میں دیں گے ایک تو ہے دینے کا پروگرام ہی نہیں ہے تو آپ اس فلیٹ میں اس گھر میں اگر نماز پڑھیں گے تو وہ نماز نہیں ہوگی کیوں اس لیے کہ وہ جگہ غصبی ہے بے شک بے شک بے شک مالک راضی نہیں ہے کوئی بھی چیز ایسی ہو مثال کے طرح پر لباس آئے گاڑی ہے اور کوئی چیز تو وہ غصبی ہو جاتی ہے بڑی توجہ چاہتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ میرا پہلا جملہ ہے آج کی اشرے کا میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید میرے ساتھ آپ متوجہ ہوں تو میں جملہ کہوں آپ نے فلیٹ لیا قرار نہیں دیا اس میں آپ کا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہوگا یا اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب ان سے کہو لا اسعالکم علیہ عجرن اللہ المبدت فی القربہ کہ میں تم سے عجر رسالت نہیں مانگتا جو بھی پیغام دیا اس کا عجرت نہیں مانگتا مگر ایک ہی عجرت مانگتا ہوں وہ ہے عجرت مبدت قربہ اور اگر کوئی مبدت قربہ کی عجرت نہ دے رہا ہو اگر کوئی عجرت نہ دے رہا ہو تو کیا اس کے عامال قابل قبول ہوں گے بلکل ایسے ہی بڑے واضح بات ہے کہ اگر کوئی بندہ حجرت نہیں دے رہا تو اس کی نہ نماز قبول ہے نہ اس کا اللہ کے اوپر اعتقاد قبول ہے نہ اس کے روزے قبول ہے نہ اس کی حاج قبول ہے کیوں اس لیے کہ حجرت ہے رسول اللہ کی حجرت ہے مبدت قربہ تو لہذا سب سے پہلے ضروری ہے کہ مبدت قربہ رکھنی چاہئے صلاة و محمد و آل محمد اللہ کیسے عظیم ذات ہیں یہ کتنی عظمت ہے جناب زہرہ کی تاریخ میں ملتا ہے کہ جب بھی جناب زہرہ تشریف لاتی پر امبر اسلام کا وطیرہ یہ تھا قام الائیہ یہ حدیث کیا الفاظ پڑھ رہا ہے جب بھی جناب زہرہ آتی قام الائیہ اس کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں اور جب بھی جناب زہرہ آتی ہیں ان کے سر کا بوسہ لیتے ہیں اور وقت بوسہ نہیں لیتے جہاں بیٹھے ہوتے تھے جناب زہرہ اپنے بیٹھنے والی جگہ پہ انہیں بٹھاتے ہیں اور تاریخ میں ملتا ہے کہ جب بھی پیغمبر اسلام مسجد نبیمی نماز پڑھنے سے فارغ ہوتے تو در زہرہ پہ آتے ہیں در زہرہ پہ آکے ان نمہ کی آیت پڑھتے ہیں اور ان نمہ کی آیت پڑھنے کے بعد یہ سلام پڑھتے ہیں یہ جو آج ہم سلام پڑھتے ہیں نماز کے بعد یہ پیغمبر اسلام کی سنت ہے پیغمبر اسلام کہاں پڑھا کرتے تھے وہ سلام آتے در زہرہ پہ در زہرہ پہ آکر کہتے ہیں السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومحبت الوحی والتنزیر اے اہل بیت نبوت میرا سلام ہو سلام پڑھنے کے بعد پیغمبر اسلام ایک عمل کرتے ہیں کہتے ہیں بیٹی زہرہ مجھے اجازت ہے میں اندر آ جاؤں تاریخ ملتا ہے جناب زہرہ کہتی بابا بیٹیوں کو باپ سے پردت نہیں ہوتا بابا آپ در پہ در پہ رکھ کے اجازت کیوں طلب کرتے ہیں تو پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ کہا بیٹی زہرہ میں نے جانے کے بعد معلوم ہوگا کہ اس در پہ اس دروازے پہ رسول اللہ کیوں کھڑے ہو جاتے تھے وہی دروازہ تھا پیغمبر اسلام کے جانے کے بعد اسی دروازے پہ امت رسول آگ لے کر آئی اور اس انداز میں میں نے استاذ فرمایا کرتے تھے کہ آگ لے آنے والا کوئی ایک شخص نہیں تھا بہت سارا جمع غفیر تھا اور آگ لے کر آئے کہنی لگی علی کو باہر نکالو نہیں تو ہم گھر کو آگ لگا دے گے اجرکمالاللہ اور آلانہ یہ وہی دروازہ تھا نا جس دروازے پہ پیغمبر اسلام رکھ جایا کرتے تھے اگلی منزل ایک جملہ اور شروع لیتی ہے بس آپ کی ذہبتیں تمام پیغمبر اسلام پیغمبر اسلام کا کیا کرتے تھے انہیں اپنے مقام پہ بٹھاتے تھے تاریخ میں یہ جملے ملتے ہیں اگر میں خود نہ پڑھتا تو میں بیان بھی نہ کرتا تاریخ میں ملتا ہے دروازہ گھرا دروازے کے نیچے جناب زہرہ آئے صحابی اوپر سے گزرتے رہے عجرکم علی اللہ عجرکم علی اللہ اور کیا وہ منزل تھی جب اپنا حق مانگنے کے لیے زہرہ دربار میں گئی اور کیسے انداز میں دربار میں گئی روایت ملتا ہے جناب زہرہ اپنے گھر سے باہر نکلی اپنی کنیزوں کا جرمت میں کنیزوں کا جرمت ہے اپنے سر پہ عوال ہی ہوئی ہے ایک مستور نے ایک صحابیہ نے روایت کی ہے کہ جناب زہرہ ایسے چل رہی تھی جیسے لگ رہا تھا کہ رسول جا رہی ہوں عجرکم علی اللہ اور جناب زہرہ پہنچی کہاں صحابی کے دربار میں میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں ہائے یہاں پہ رسول تشریح کرما ہوتے علیہ وہ رسول کا دربار تو اب نہ رہا تھا اب تو وہاں پہ صحابی موجود تھے میرے استان فرمایا کرتے تھے کجا وہ زہرہ کا سوال کرنا کجا وہ تلخی سے جواب دینا جناب زہرہ نے آ کر آ کر جب دربار میں پہنچی نا تو روایت ملتا ہے جناب زہرہ آ کر دربار کے ایک کونہ میں بیٹھ گئی اور جناب زہرہ نے آنچا آنچا رونا شروع کر دی پوچھا گیا کہ بی بی وہاں پہ آپ کیوں روئی تو انہوں نے کہا کہ کاش میرا بابا موجود ہوتا میں کہتا ہوں کہ کاش ممبر پہ رسول اللہ ہوتے مانگنے والی زہرہ ہوتی پھر دیکھا جاتا کہ کیسے دیا جاتا ہے حق زہرہ اور آزادہ رو تو روایت ملتا ہے جناب زہرہ نے حق مانگا ملا حق آئے حق زہرہ کو رونے والوں ملا لیکن میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ جناب زہرہ جب دربار میں آئی ان کے سر پہ چادر موجود تھی کنیزوں کا جرمت موجود تھا صحابیوں کا دربار تھا ہائے زینب جب زینب دربار میں گئی تو وہاں شرابی کا دربار تھا ایک وہاں ناجگان والوں کا رشتہ اور جناب زہرہ کے ہاتھ پا بندے رسل تھے اس لیے ایک سید زادہ نے مجھے ہو مجھے حکمان کہا تھا کہ جب بھی جناب زہرہ کی شہادت پڑھ گئے ہونا یہ جملہ ضرور پڑھنا میں سعداد سے معافی لے کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں میں آقا امام زندرانی لکھتے ہیں جب مانگنبار میں گئی وَبْشَزَّتْ رَعْسَحَا جب واپس آئی جناب زہرہ تو ان کے سر کے بال سفید ہو گئے آئے جب بیٹی دربار میں گئی فَحْمَرَتْ رَعْسَحَا ان کے سر کے بال سرخ ہو گئے مجھ سے پوچھو کیوں اتنی پتھروں کی پرسات ہائے زینب اور آزاد آرو میں ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں اور آپ کی ذہمت تمام میرے بھائیوں زہرہ اس سے پہلے بھی مدینہ میں جا چکی تھی کہاں عیسائیوں کے مقابلے میں مباہرہ میں جب انہوں نے فورا علی کو بھی دیکھ چکے تھے حسرین کو بھی دیکھ چکے تھے پیغمبر اسلام سے مباہرہ کا وہ مقام بھی دیکھ چکے تھے تو اس وقت جب جناب زہرہ کو آتے ہوئے دیکھا عیسائیوں نے انہوں نے کہا کہ ہم چیزیاں دینا قبول کرتے ہیں لیکن صداقت زہرہ کو نہیں جڑھلا دے اور آزاد آرو آقا زادی زہرہ نے اپنا مسائل خود پڑھا آخر جملے اور آپ کی ذہمت تمام جناب زہرہ نے کہا بابا غصب حقی فصبرتو بابا انہوں نے تیرے صحابیوں نے میرا حق چھینا میں نے سبر کیا ساکتو جنینی فصبر دو بابا انہوں نے محسن کو شہید کیا میں نے سبر کیا کسرت ازلائی فصبر دو بابا انہوں نے میری پسلیا دوڑی میں نے سبر کیا بابا کذبو اولادی میرے حسن حسین جیسے بیٹو کو جنلایا بابا میں نے سبر کیا بابا وقع فصبرو بابا میں کیسے سبر کر سکتی ہوں کہ آپ کے ہاتھوں کا لکھا ہوا انہوں نے پھاڑ کے پھرک دیا اور ایک مرتبہ جناب زہرہ نے اپنے بابا کی قبر پہ اپنے آپ کو گھرا کے کہا سبت اللہیہ بسائے بول لوانہا سبت اللہ ایام سرنا لیا لیا بابا تیرے چانے کے بعد زہرہ پہ اتنے مسائب آئے کہ اگر وہ دنوں پہ حضر وہ کالی ناتوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اہلا لکھل مالکت اللہ ہلا لکھل کبھی جواری وبر تاہل کر سوال اے لکھل قلبی جواری خمارش پیاری ماتمی حسین ماتمی حسین آپ کی جہاں لکھر کہتے ہیں پہ پہ کھڑتے ہیں تو آپ کی وجہب آتے ہیں آپ جو آتے ہیں یا حسین یا حسین یا حسین موسیقی 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 چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے دل علج کر آ گیا بغلے چین اکبر کا جہاں دل وہاں میں بھی کرو اپنا فیلا لے چل مجھے چانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے چانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جس جگہ جاری تھی قسمت ہر کی بودے کھونگا میں جس جگہ جاری تھی قسمت ہر کی بودے کھونگا میں چانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جس جگہ جاری تھی قسمت ہر کی بودے کھونگا میں نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ